السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی جنیت خان آج یعنی چوبیس فروری کو پی ایس ایل میں لاہور کلندر اور کراچی کنگ کا میچ ہونے والا ہے کراچی کنگ اور لاہور کلندر کا جب بھی میچ ہوتا ہے ایک تریلنگ میچ ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں آپس میں حریف ہے اور لاہور کلندر نے ابھی اسی پی ایس ایل میں ایک بھی میچ نہیں جیتا ہے کراچی کنگ نے ابھی تک کوئی میچ اس پی ایس ایل میں نہیں جیتا ہے کراچکنگ نے ابھی تک دو میچز کی ہے دونوں ہارے ہیں لاہور کلندر نے تین میچز کی ہے تینوں میچ ہارے ہیں تو اسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کرنے والا ہوں کہ لاہور کلندر اور کراچکنگ کا اب تک پی ایسل میں کتنے میچز ہوئے ہیں کس نے کتنے میچ جیتے ہیں کس کا پڑھلا باری ہے تو ویڈیو خود بھی مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چلو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اگر میں بات کروں تو لاہور کلندر اور کراچکنگ کا ابھی تک پی ایسل میں سترہ میچز ہوئے ہیں سترہ میچز ٹوٹل سترہ میچز پی ایسل میں ان دونوں ٹیموں کا آپس میں ہوئے ہیں جس میں زیادہ میچ کراچکنگ نے جیتے ہیں کراچکنگ نے پی ایسل میں لاہور کلندر کے خلاف گیارہ میچز جیتے ہیں اور لاہور کلندر نے کراچکنگ سے صرف چی میچز جیتے ہیں مطلب کراچی کنگ کا جو پڑھا ہے وہ لاہور کلندر کے اوپر توڑا زیادہ باری ہے گیارہ میچ اس کراچی کنگ نے جیتے ہیں چی میچ اس صرف اور صرف لاہور کلندر نے اس کے علاوہ ایوریٹ سکور کی اگر میں بات کروں تو ایوریٹ سکور کراچی کنگ کا لاہور کلندر کے خلاف ایک سو ایک سٹھ ہے اور لاہور کلندر کا ایک سو انچاس ہے سکور بھی زیادہ کراچی کنگ نے لاہور کلندر کے خلاف بنایا ہے ہائی اے سکور کراچی کنگ کا ایک سو چیان میں ہے اور ہائی اے سکور انڈیویجول میچ میں وہ ایک سو نبے ہے لاہور کلندر کا لاہور کلندر نے کراچی کنگ کے خلاف ایک سو نبے سے زیادہ سکور ابھی تک کسی بھی اننگز میں نہیں بنایا ہے اور کراچی کنگ نے ایک سو چیان میں سے زیادہ سکور لاہور کلندر کے خلاف نہیں بنایا ہے کم سے کم سکور جو ہے وہ کراچی کنگ کا ایک سو سولہ ہے اور لاہور کلندر کا ایک سو دس ہے مطلب ہر میچ میں بھی ایوری سکور میں بھی ہائی سکور میں بھی لوی سکور میں بھی کراچی کنگ کا جو پڑڑا ہے وہ لاہور کلندر کے اوپر توڑا زیادہ باری ہے اب اگر لاہور کلندر پہلے بیٹنگ کرے یا کراچی کنگ پہلی بیٹنگ کرے تو کون میچ جیتا ہے لاہور کلندر نے صرف دو میچ جیتے ہیں بیٹنگ پہلے کر کے مطلب ٹاز جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کر کے اگر لاہور کلندر نے پہلے بیٹنگ کیا ہے تو صرف دو میچز جیتے ہیں لیکن اگر کراچی کنگ نے پہلے بیٹنگ کی ہے تو ان لوگوں نے چی میچز جیتے ہیں مطلب لاہور کلندر چیز میں تھوڑا مطلب زیادہ اچھا نہیں ہے چیز زیادہ وہ نہیں کر سکتا ہے اب پہلے بیٹنگ میں کراچی کنگ کا جو ایوری سکور ہوتا ہے وہ ایک سو چورتر ہوتا ہے اور ایوری سکور پہلے بیٹنگ میں لاہور کلندر کا 144 ہوتا ہے لاہور کلندر بہت کم سکور بناتا ہے کراچی کنگ کے بالروں پر لیکن ابھی کراچی کنگ کا جو ٹیم ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوا ہے تو ابھی دیکھیں گے کہ مقابلہ کون جیتے گا پہلے بیٹنگ میں ہائیہ سکور 193 میں ہے کراچی کنگ کا اور لاہور کلندر کا 179 ہے 149 منیمم سکور ہے پہلے بیٹنگ میں کراچی کا اور ایک سو پچیس منیمم سکور ہے پہلے بیٹنگ میں لاہور کا اب اگر سیکنڈ بیٹنگ کی بات کی جائے سیکنڈ بیٹنگ میں چیز میں کس نے کتنے میں جیتے ہیں لاہور نے چار میچس چیز میں جیتے ہیں اور پان میچس کراچی کنگ نے چیز میں سیکنڈ بیٹنگ میں جیتے ہیں جس میں سے سیکنڈ بیٹنگ میں ایوری سکور جو ہے وہ کراچی کنگ کا ہے مطلب چیز میں کراچی کنگ زیادہ اچھا نہیں ہے 142 سکور ہے 62 میں اور یہاں پر جو لاہور کلندر کا سکور ہے وہ 152 ہے سکنڈ بیٹنگ میں 152 کا سکور ہوتا ہے لاہور کلندر کا اس کے علاوہ یہ سکور جو بنایا ہے کاراچیکین 172 اور میکسیمم جو رنز ہے لاہور کلندر کا وہ ہے 190 سکنڈ بیٹنگ میں سکنڈ بیٹنگ کی بات میں بھی کر رہا ہوں 117 минимum سکور ہے سکنڈ بیٹنگ میں کاراچیکین کا اور 110 منیموم سرنز ہے لاہور کرندر کا سیکنڈ بیٹنگ میں چیز میں جی اب اگر میں دوبارہ بتاؤں تو اب تک لاہور اور کراچی کنگ کے سترہ میچز ہوئے جس میں سے گیارہ کراچی نے جیتے ہیں اور چی لاہور نے جیتے ہیں ابھی آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آج کا میچ کون جیتے گی اور کون زیادہ اچھا پرفارم کرے گا فخر زمان یا کراچی کنگ کا کوئی پلیئر اگر آپ کراچی کنگ کے فین ہو تو ضرور کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کریں. Thank you so much. Wassalam